شہر میں بارش کے بعد سڑکیں تلاب کا منظر پیش کرنے لگیں مختلف شہرہوں سڑکوں پر تحال بارش کا پانی جمع اچھرا رحمان پورا مینڈ روڈ پر جمع بارشی پانی سے عام طرف متاثر ہو رہی ہے انتظامیہ کے جانب سے نکاز یا آپ کے لیے تحال کو اقدامات نہیں کیے جا سکے ہیں جبکہ بارش کے پانی میں شہریوں کی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں بھی بند ہونے لگی ہیں مزید کیا صورتحال ہے ان علاقوں میں ہمیں فاطمہ خان آگاہ کریں گی جی فاطمہ ہاں جی پلکل اس وقت میں اچھرا رحمان پورا کے مینڈ روڈ پر موجود ہوں جہاں پر اب تک بارش ہونے کے بعد پانی جو ہے یہاں پر جمع ہے جس کی وجہ سے شہریوں کی عام طرف خاصی متاثر ہو رہی ہے سوریاں موجود نہیں ہے بائیک سوائر ان سے بات کرتے ہیں جو بتائیے کا کیا کہنا چاہیں گے پانی جمع ہو رہا ہے کن مشکلات کے سامنے کے لیے مشکلات کی آپ دیکھ ہی رہی ہیں ساری مشکلات کون سی ہیں سب سے بڑی بات تو ہم مسلمان ہیں جو مسجد ہے جو رات کی بارش ختم ہوئی ہے اب نمازیوں نے آنا سارا نہیں دکان پر کام نہیں ہے دکانیں ساری بند ہیں انتظامیاں کچھ نہیں کر رہی جی بلکل ہم آنے ساتھ یہاں کے جو ہیں رہائشی موجود تھیں جو یہاں سے گزر رہے تھے بائیک سوار کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں یہاں سے گزرتے ہوئے جو شہری ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں سے نکاسی آپ کا جو عمل ہے اس کو جلد اجل اس پر اقدامات کیے جائیں کیونکہ بارش جو تھمیں ہیں اس کو کافی عرصہ ہو گیا ہے کافی وقت ہو گیا ہے باکمہ آپ کا بہت شکریہ سب کے دوسری جانب بارش کے بعد فیروس پور روڈ کا نکاسی آپ کی صورتحال بھی انتہائی ابتر ہو چکی ہے جگہ جگہ پانی جمع ہے جس کے وجہ سے شہری شدید پریشان ہے اور ان کی جانب سے مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے جگہ جگہ پانی جمع ہو چکا ہے چونکہ امر سدو اور کینچی سٹاپ کے طرف بھی گلیاں سڑکے طالعب کا منظر پیش کرنے لگی ہیں وہاں کی کیا صورتحال ہے رومیل ہمیں آگاہ کریں گے جی رومیل ایک کل شہر میں ہونے والی بارش کے بعد جہاں نشیبی علاقے زیرے آب آ چکے ہیں وہی شہر کی اہم شہراؤں پر بھی بارش کا پانی جمع ہو چکا ہے فروز جگہ جگہ بارش کا پانی جمع ہے چونکہ امر سدو اور کینچی سٹاپ کے طرف گلیاں اور جو سڑکے ہیں وہ طالعب کا منظر پیش کر رہی ہیں اور جو لوگ ہیں ان کی عامدرف چھتید متاثر ہے جبکہ تاجروں کی کاروباری سرگرمیاں موتل ہو چکی ہیں میں اس وقت جس جگہ پر موجود ہوں میں اپنے کیمرامین سے کہوں گا کہ وہ میرے اکب میں دکھا سکے کہ اس طرح سے جو سرویس روڈ ہے چونکہ امر سدو سٹاپ کا وہ بارش کے پانی سے بھرا پڑا ہے اور لوگوں کو یہاں سے گزرنے میں مشکلات کا سامنا ہے صبح کا وقت ہے لوگ اپنے کام کاج اور دفاتر کو جا رہے ہیں جبکہ سڑک پر پانی جمع ہونے کے باعث موٹر سائیکل اور کار سوار شہریوں سمیت پیدل چلنے والوں کو مشکلات کا سامنا ہے چھوٹے چھوٹے بچے جو یہاں سے گزر رہے ہیں وہ پانی میں سے گزر رہے ہیں خاتین اور بزرگوں کو مشکلات کا سامنا ہے یہاں کچھ لوگ ابھی جماعتیں ان کا یہ کہنا تھا کہ صبح کے وقت میں دو بچے اور خاتین جو ہیں وہ اس پانی میں گر کر زخمی ہوئی ہیں کچھ شہری ہیں جو بات کرنا چاہتے ہیں ان سے بات کریں گے جی بہن بتائیں بارش صبح ہوئی ہے لیکن پانی نہیں نکالا جا سکا کیا کہیں گے سر یہ تو کل کا پرسوں کا پانی کھڑا ہوا ہے ہر طرف پانی پانی ہے لہور میں برے حالات ہوئے پڑے ہیں گاڑییں خراب ہو رہی ہیں لوگوں کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں ہر کام میں دشواری پیدا ہو رہی دکان والوں کے لئے بارش کے بعد شہر بھر میں ہر جگہ پانی ہی پانی جمع ہو چکا ہے جس پر جو شہری ہیں ان کا یہ شکوا ہے دوسرے جانب شہر میں بارش ہے ڈیویس روڈ سے ملکہ ستاف کالج روڈ بھی طلاب کا منظر پیش کر رہا ہے یہاں کی کیا سیچوئیشن ہے مہر علی اکبر بتا رہے ہیں جی مہر یہ گزشتہ چند گھنٹے قبل بارش کے بعد لاہور کے پورش علاقے اور عام شہرائیں زیرے آب آگئی ہیں مزید آپ کو بتاؤں کہ اس وقت میں ڈیویس روڈ سے ملکہ ستاف کالج روڈ پہ موجود ہوں جہاں آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ بارش کے بعد یہ روڈ طلاب کا منظر پیش کر رہا ہے روڈ پر بارش کا پانی اکٹھا ہونے کے باعث ٹریفک کی روانی بھی شدید متاثر ہے خاص طور پہ موٹر سائیکل سواروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پر رہا ہے اس کے علاوہ مزید آپ کو بتاؤں کہ شہریوں کا کہنا ہے کہ جب بھی بارش ہوتی ہے اہم شہرائوں پر پانی اکٹھا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر ہوتی ہے اور رہگیروں کو گزرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پرتا ہے مزید آپ کو بتاتا چلوں کہ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت پنجاب اور متلکہ محکمہ اس چیز کے خلاف ایکشن لے اور جب بھی بارش ہو فوری طور پر پانی کی نکاسی کا عمل شروع کیا جائے تاکہ شہریوں کو گزرنے میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پرے مہر علی اکبر آپ کا بہت شکریہ نواز مور محلہ طیب ٹاؤن میں بھی بارش کا پانی ابھی دک جمع ہے علاقے کی متعدد گلیاں زیرہ آب آ چکی ہیں مزید کیا صورتحال ہے مکینوں کا کیا کہنا ہے افشا رضوان ہمیں ابیت کریں گے جی افشا اس وقت میں مجود ہوں نواز مور محلہ طیب ٹاؤن میں جہاں پہ کل رات کی ہونے والی بارش کے نشانات ابھی بھی مجود ہیں متعدد گلیاں ایسی ہیں جو کہ ناہموار ہونے کی وجہ سے جس کے اندر بارشی پانی ابھی بھی مجود ہے وہ ایک طلاب کی شکل اختیار کر دی چکا ہے مزید مرسات علاقہ مکین مجود ہیں ان سے بات کریں گے جانیں گے کہ ہمیشہ یہی آل ہوتا ہے بارشوں میں جب بھی بارشیں ہوتی ہیں تو آپ کی گلیوں کا یہی آل ہوتا ہے طلاب بن جاتے ہیں جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بارش ابھی اتنی ہوئی بھی نہیں ابھی جو مونسون کی بارشیوں کا سلسلہ بھی شروع ہونا ہے یہ تو ابھی ہلکی سی بارش ہوئی ہے تو آپ کے سامنے ہے تو یہ گلییں ٹوٹی پوٹی ہیں سیوریج کا نظام بلکل درم برم اسی وجہ سے یہ سارا پانی ادھر کھڑا ہوئے ابھی تو جب بارشیں آئیں گی تو مونسون کا سلسلہ شروع ہوگا تو پھر ادھر سے گزرا بھی نہیں جائے گا بلکل ان کا کہہ رہا ہے کہ سبھی کو یہ نظر آ رہا ہے سبھی کے سامنے یہ چیز ظاہر ہے کہ یہ گلیاں کتنی پوٹ پوٹ کا شکار افشاری زوانہ آپ کا بہت شکریہ